مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام عرشتہ فرش ہے جس کے زیرے نگی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیم كما صليت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کسی بھی کونے میں ہو خیر و افیت سے ہو دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ عمل دشمن کو بیمار کرنے کے لئے اس کو برباد کرنے کے لئے دشمن سے حفاظت کے لئے یا دشمن کو بھگانے کے لئے بہت ہی مجرب عمل ہے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا کہ اللہ معاف کر دینے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور کبھی بھی کسی کا نقصان نہیں چاہنا خود سے آپ نے البتہ کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کی جان آپ کے ایمان آپ کی عزت پر ہے جس سے آپ کے بچوں کو بہت خطرہ ہے جان کا اس کے لئے عمل آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر چھوٹی موٹی باتیں ہیں تو خدارہ اس کو اگنور کریں معاف کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ثانیے پیدا فرمائے گا لیکن اگر ہر طرح سے آپ نے کر کے دیکھ لیا وہ باز نہیں آرہا تو عمل کیا کریں ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لئے عمل نہ کیجئے گا سب سے پہلے جو اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں روحانی چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں کھنٹی والے آئیکن کو پریس کر دیں جو سبسکرائبر ہیں آرہی وہ کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کومٹس بوکس میں اپنا پرسنل میٹر کبھی بھی شیئر نہ کیا کریں تو یہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں اب بھی کہتا ہوں عمل بہت آسان ہے اب عمل جو میں بتاؤں گا جس طرح بتاؤں گا ویسے ہی کرنا ہے اگر وہ عمل آپ نہیں کر سکتے مثلا آپ کا دشمن دور ہے اور آپ یہ عمل جیسا میں بتاؤں ویسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ عمل نہیں کریں گے اب ایک کام کے لئے مختلف عمل ہوتے ہیں مختلف وظائف ہوتے ہیں مختلف نقش ہوتے ہیں تو جو اس کام کے لئے اس سے ریلیٹڈ ہو وہ کر لیا کریں تو یہ جو عمل ہے آسان ہے ایک دن کا عمل ہے کرنا اپنی یہ ہے کہ پاک مٹی لے لیں تھوڑی سی زیادہ نہیں ایک مٹھ جتنی آپ آ سکے آرام سے وہ لے کر کسی بھی نماز کے بعد لیکن دن کے ٹائم زہر کے بعد کریں تو سب سے بہترین چیز ہے اور دن اگر اتوار کا ہو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے سو مرتبہ سورہ کوسر جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے یہ پڑھ لیں نیت اس دشمن کی اگر دشمن آپ کے گھر میں پھر بھی ٹھیک لیکن آپ کو یہ زہر میں رکھنا ہے کہ آپ نے دشمن کے گھر وہ مٹی پنچانی ہے ہر صورت پنچانی ہے اگر نہیں پنچا سکتے پھر آپ عمل نہیں کریں یہ پھر کوئی ایسا عمل کرے جو تصویر پر کرنے والا ہو یا کوئی اور ہو لیکن یہ والا عمل نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے گھر میں دشمن ہے یا سکسر لوگ سوال یہی کرتے ہیں یہ ہمارے گھر میں دشمن ہیں یہاں کوئی ایسا دشمن ہے رشتہ دار ہے جو آپ کے خلاف بدخوئییں کرتا ہے آپ کی عزت پر ہے جیسا بھی ہو آپ نے سو بار سورہ کوسر روح پر پڑھ لینی ہے نیت کہ اے اللہ یہ سپود میں آپ کے کرتا ہوں اس کو بیمار کریں برباد کریں اس سے میری حفاظت فرمائیں اس کو یہاں سے دفع کریں جو آپ کو بہتر لگتا ہے ہمیشہ ایک دعا کیا کریں وہ یہ کہ جو آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ کرے مانگنا ہے تو یہ مانگیں کہ جو میرے حق میں بہتر ہے اللہ وہ کرے تو اللہ جب جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ کرتا ہے تو پھر وہ سب سے اچھا ہوتا ہے تم پڑھنے کے بعد مٹی کو کسی شاپر میں رکھ لیں کسی کاغذ میں باندھ لیں اپنے پرس میں رکھ لیں یا ہاتھ میں رکھ ادھر چلے جائیں جس جگہ پہ وہ رہتا ہے جس گھر کے اندر وہ رہتا ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس جانی چاہیے جس گھر میں رہتا ہے بس اس دروازے کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو موقع ملے کہیں پہ بھی آپ کر سکتے اس مٹی کو پھینک دیں اگر کاغذ میں بھی رکھی ہے شاپر میں یا کاغذ میں کس جگہ پہ رمال میں باندھی تو اس کو کھول دیں باقی کاغذ بغیرہ اٹھا لیں وہ مٹی گھر میں کسی جگہ پہ ایسی کوئی گملہ ہے یا ان کی کوئی کیری ہے یا کوئی بھی جگہ ہے وہاں پہ مٹھی پھینک دیں صرف ایک دن کا یہ عمل ایک آدھے گھنٹے کا یہ عمل ہے یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ دشمن سے نجاد حاصل کر لیں گے میں پھر کہتا ہوں نجائز کام کے لئے بلکل نہیں کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کوئی بڑے بات نہیں ہے تو اس کو ماف کریں کبھی بھی عمل نہیں کریں کوئی کام ہوتا ہے تو میرا ویڈس اپ نمبر ہے صرف وائس میسج کال نے عید کی چھوٹییں تھیں بہت سارے لوگوں کو رپلائی نہیں ملا ظاہر ہے میری بھی فیملی ہے میں نے بھی عید دیکھنی ہے تو چھ سات دن بڑے مصروفیت کے گزرے کسی کو رپلائی نہیں ملا تو انشاءاللہ جیسے یہ چھوٹییں ختم ہوتی ہیں کل پرسوں سے انشاءاللہ جیسے پہلے روٹین تھی کہ ڈیلی زیادہ سے زیادہ وقت انلائن اور زیادہ سے زیادہ رپلائی انشاءاللہ لیکن صرف پھر کہتا ہوں کال نہیں اس نمبر پہ جو کال تھی وہ بند ہے صرف ویڈس اپ ہے ویڈس اپ پر بھی کال نہیں کریں ٹائم مانگ لیں اگر ضرورت ہوئی تو کال پر بات ہو جائے ورنہ صرف وائس میسج میں اپنا مسئلہ بتا دیا کریں ویڈیو چھے لگتی تو لائک کر کے ضرور شیئر کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ